اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل میں اردو کیسے ٹائپ کریں گے بغیر کسی اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں انسٹال کیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں اردو ٹائپ کر رہا ہوں اس طرح آپ اپنے موبائل میں اردو کی بورڈ کو ایڈ کر کے اردو ٹائپ کر سکتے ہیں تو آپ کیسے کریں گے یہ جاننے کے لیے ویڈیو اپلاس تک دیکھتے رہیے اردو کی بورڈ کو اپنے موبائل میں ایڈ کرنے کے لیے میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا پہلا طریقہ آپ موبائل کی سیٹنگ سے جا کے اردو کی بورڈ کو اپنے موبائل میں ایڈ کریں گے جو دوسرا طریقہ آپ کو بتاؤں گا وہ بہت ہی آسان ہے اس کی مدد سے بھی آپ اپنے موبائل میں اردو کی بورڈ کو ایڈ کر سکتے ہیں آپ جو بھی انڈرائٹ موبائل یوز کر رہے ہیں تو آپ سیٹنگ دیکھ لیں کہ آپ اپنے موبائل میں اردو کی بورڈ کو کیسے ایڈ کریں گے اردو کی بورڈ کو ایڈ کرنے کے لیے جو پہلا طریقہ ہے آپ موبائل کی سیٹنگ میں جائیں گے موبائل سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نیچے آئیں گے اور نیچے آپ کو ایک آپشن ملے گا ایڈیشنل سیٹنگز کا آپ موبائل کی سیٹنگ میں ایڈیشنل سیٹنگز کے آپشن پر جائیں گے اس سیٹنگ میں جانے کے بعد اب یہاں پہ آپ کو جو آپشن ملتا ہے جہاں سے آپ اردو کی بورڈ کو ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو آپشن ملتا ہے لینگویجز اینڈ انپورٹ کا اگر یہ آپشن آپ کو یہاں پہ ایڈیشنل سیٹنگز میں نہیں ملتا تو اس سے بھی آسان طریقہ ہے آپ موبائل کی سیٹنگ میں جائیں گے موبائل سیٹنگ میں یہاں اوپر آپ کو سرچ کا آپشن ملتا ہے یہاں سرچ میں آپ ٹائپ کر لیں گے لینگویجز اینڈ انپورٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اوپشن شو ہو گیا ہے آپ کے موبائل میں یہ اوپشن جہاں بھی ہوگا تو یہاں سرچ میں آپ ٹائپ کریں گے تو یہ والا اوپشن شو ہو جائے گا اردو کی بورڈ کو ایڈ کرنے کے لیے آپ اس اوپشن پہ جائیں گے لینگویجز اینڈ انپورٹ کے اوپشن پہ اب اس اوپشن میں یہاں پہ آپ کو جو پہلا اوپشن ملتا ہے languages کا یہ mobile phone کی language ہے آپ نے اس کو چینج نہیں کرنا اگر آپ mobile phone کی language chanje کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کے لئے option ہے آپ نے keyboard کی language chanje کرنی ہے تو keyboard کی language chanje کرنے کے لیے یہاں نیچے آپ آئیں گے manage keyboards کی option پہ اوپر آپ دیتے ہیں کہ یہاں پہ crunt keyboard میں جی USže ہو رہا ہے جو کہ google کا keyboard اور maximum phone میں یہی آتا ہے آپ یہ ابھی phone use کر رہے ہیں تو اس کے لئے یہاں پہ آپ نے manage keyboards کی option پہ جانا ہے اب یہاں پہ آپ کو یہ والا option ملتا ہے آپ اس اوپشن پہ جائیں گے تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کی بورڈ کی سیٹنگز اوپن ہوگی ہیں یہاں سے آپ نے اردو کی بورڈ کو ایڈ کرنا ہے آپ اردو کی بورڈ کو کیسے ایڈ کریں گے اگر یہ سیٹنگ آپ کو نہیں مل رہی تو اس سے بھی جو دوسرا آسان طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ موبائل کے کی بورڈ کو اوپن کر لیں گے کی بورڈ کو اوپن کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ کو یہ تین ڈارٹس کا اوپشن ملتا ہے آپ اس اوپشن پہ جائیں گے یا یہاں موبائل میں آپ کو نیچے سیٹنگ کا اوپشن مل رہا ہوگا آپ سیٹنگ کے اوپشن پہ جائیں گے تو یہاں سے میں ان تین ڈارٹس بجاتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سیٹنگز چھو ہو گئی ہیں اس اوپشن پہ جاتا ہوں میں سیٹنگز میں جانے کے بعد اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہی پیج یہاں پہ اوپن ہو گیا ہے تو یہاں پہ اردو کی بورڈ کو ایڈ کرنے کے لیے آپ نے لینگویجز کے اوپشن پہ جانا ہے اس اوپشن پہ جانے کے بعد یہاں نیچے آپ ایڈ کی بورڈ کے اوپشن پہ جائیں گے اردو کی بورڈ کو ایڈ کرنے کے لیے تو یہاں سے اس اوپشن پہ جاتے ہیں ایڈ کی بورڈ کے اوپشن پہ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بہت ساری لینگویجز چھو ہو گئی ہیں یہاں آپ کو اوپشن ملتا ہے اردو پاکستان تو یہاں سے آپ اس اوپشن پہ جائیں گے اور اردو کیبورڈ کو آپ ایڈ کر لیں گے یہاں سے آپ ڈن کر لیں گے تو آپ کے موبائل میں اردو کیبورڈ ایڈ ہو جائے گا تو اب آپ دیسے ہیں کہ یہاں پہ دو کیبورڈ شو ہو رہے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ موبائل میں اردو کیسے ٹائپ کریں گے کیبورڈ کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں سے میں اردو کیبورڈ کو لانے کے لیے یہاں پہ دو آپشن ملتے ہیں ایک یہ والا آپشن انگلیش والا آپشن کچھ دیر آپ اس کو پریس کر کے رکھیں گے تو آپ دیسے تھے کہ آپاں پر چینج کی بورٹ کا آپسہ Supreme پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپاں پر اردو کی بورٹ شو ہو گیا تو اس طرح آپ اپنے موبائل میں اردو ٹائپ کر سکتے ہیں ویڈیو بسند آئیے تو آپ لائک ضو کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں اور سادھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تینکس اور واشنگ